جتنی بڑی جنت آپ بنا سکتے ہیں بہت کم کوئی آدمی اتنی بڑی جنت بنا سکتے ہیں دکھی کی مجھے گردے کا درد ہوا میں جماعت میں تھا مجھے لے گئے کلینک اتنا میں تڑپ رہا تھا ڈاکٹر نے ٹیکہ لگایا ایک دم وہ پیتھے ڈن کا ڈھیکہ دم ہے سو گیا آنکھ کھلی تو پہلی میرے زبان سے ڈاکٹر کے لیے دعا نکی یہ جو دعا ہوتی ہے یہ سیدھی جاتی دعائیں کروائی نہیں جاتی دعائیں لی جاتی اگر آپ مریضوں کے ہمدرد بن جاؤ مجھے رب زلجلال کی قسم جو سن رہا ہے آپ کی ساتھ پشتوں کو اللہ زائے نہیں کرے گا چونکہ جب مریض ہاتھ اٹھا کے دعا کرے گا تو تمہارا چھوڑا ہوا پیسہ تمہارے اتنا کام نہیں آئے گا جتنا یہ مریضوں کی دعائیں تمہاری اولاد کے کام ہیں وہ جو اندر سے دعا نکلتی ہے دکھی کی تو عرش کو ہیلا دیتی انیس سو نوے میں میں حج میں تھا تو میں دو عورتیں میری بوڑی بوڑی کہلیں کہ پترہ کھڑی گئی ہیں ایسا نورا تلا میرا بھی وہ دوسرا حج تھا تو مجھے بھی مدینہ کا پتہ نہیں تھا میں نے کارڈ دیکھا میں نے کہا ماں جی میں نے بھی کوئی پتہ نہیں چلو میں تو انہوں چھوڑے ہاں جتھے عورتان آکہ چلو اتھے تھے چھوڑے تو میں ان کو لے گیا وہ ادھر تھی اور نماز پڑھنے کی عورتوں کی جگہ ادھر تھی تو میں مسجد کے اوپر سے چکر کٹوا کے وہاں لے آئے میں رہتا تھا ادھر حرم کے اس طرف میرے ذات میری بیگم پھوپی مرہومہ والدہ مرہومہ بھی تھی شپڑ کے میں ان کو لے کے نکلا ایک وہاں مدینہ کے ایک دوست نے اپنا گھر مجھے دیا ہوا تھا تو جب میں گھر کے قریب پہنچا وہ دونوں بڑی مائیں پھر میرے گھر کے قریب فٹپاد پہ بیٹھیں میں نے کہا اممہ جی ادھر تھی آگیا کہ پتر مڑ کھڑی گئی ہیں میں کہا اچھا آ جاؤ میں نے ان کو ساتھ لیا اپنے مکان پہ لے گیا میں نے اپنی بیگم سے کہا ان کو کھانا کھلاو وہ کارڈ لے کر میں نے اپنے دوست کو فون کیا جس کے گھر میں اٹھا رہا تھا کہ اپنی گاڑی بھیجی میں اس کے دفتر گیا اس کو دفتر سے اٹھایا میں نے کہا چلو یہ ایڈریس تلاش کریں ہمیں کوئی پونہ گھنٹہ لگا ہم نے وہ جگہ تلاش کر لی جگہ تلاش کر کے میں واپس آیا دونوں مائیں سیونٹی پلس تھی وہ روٹی چھوٹی کھا کے سو ہی پڑی تھی میں نے کہا اممہ جی اٹھو یہ توٹا گھر وہے کھائیں ہوتا انہوں چھاٹا ہوا تو ایک نے کہا وہے پتر آتے ہیں اللہ آپ انہوں نے سونے دیا زیارتان کرائی رکھے کرائی رکھے کرائی رکھے تو میں نے اپنی بیویے سے کہا کہ یہ دعا قبول ہو گئی ہے کہ یہ وہ دعا ہے جو سیدھی جایا کرتی ہے انیس سو نوے سے آج تک صرف نائنٹی فور کا ناغہ ہے کہ میں انگرن چلا گیا جماعت میں اور میرا حج رہ گیا ورنہ نائنٹی سے اب تک کسی سال کا ناغہ نہیں ہر سال ہر سال مصروفیت کے باوجود اللہ کہاں سے کھینچ کے اٹھا کے لے جاتا ہے وہ ماں کی اس بڑی بڑیا کی دعا ہے میں تواف کر رہا تھا تو میری نظر پڑی میرا ایک دوست وہ حجر وہ مقام ابراہیم کے پاس نفل پڑھ کے دعا مانگ رہا تھا میں کھڑا ہو گیا کہ اگر میں آگے نکل گیا تو پھر یہ بھی اٹھ جائے گا اور میں بھی نکل جاؤں گا ملقات نہیں ہو سکے گی میں تواف میں ہی کھڑا ہو گیا وہ ایسے دعا مانگتے 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 اس کی یوں نظر پڑی تو اس نے دعا چھوڑی اور بھاگا میرے پاس آہ کہ ملا کہنا کہ تمہیں خبر ہے میں کیا دعا کر رہا تھا میں نے کہا نہیں کہ میں کہا تھا یا اللہ وہ اممہ کی دعا مولی تاری جمعیل کو لگی ہوئی ہے وہ حج پہ ضرور آیا ہوگا ہے کہاں مجھے ملا دے کہاں میں یہ دعا کر رہا تھا دیر پر لن نظر پڑھا تو اللہ کی قسم جو دعائیں آپ لے سکتے ہیں ہم نہیں لے سکتے ہیں آپ اپنی جائز محنت لیں آپ کو حقہ سے لیں تاجر نہ بنے تاجر نہ بنے تاجر نہ بنے تو پھر جو دعائیں آپ کو ملیں گی آپ کی ساتھ پوچھتے ہیں اس کا خزانہ سمیرنے کا